اور اگر ہم سیدھی سیدھی بات کریں تو تھوڑا سا ان کو حلق سے نہیں اترتا میں جب کہتا ہوں نا کہ میں مولا کائنات کی وجہ سے کھاتا ہوں اللہ مجھے رزق دیتا ہے علی کی وجہ سے ہم کھاتے ہی اہلِ بیت کا ہیں یہ اللہ کی جانب سے واسطہ فیض ہیں اللہ انہیں دیتا ہے اور یہ ہمیں دیتے ہیں یہ وہاں سے ان تک آتا ہے اور ان سے ہم تک آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حلق سے نہیں اترتی یہ بات یہ تو شرک ہو رہا ہے تمہارے کہنے سے تو شرک نہیں ہوگا اب یہ تمہارے کہنے سے تو شرک نہیں ہوگا کسی کے کہنے سے شرک نہیں ہوگا اللہ انہیں واسطہ فیض بنا رہا ہے انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں کہنے لگے کہ یہ غلو ہے یہ مبالغہ ہے اچھا میں نے فوراں کہا فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَ اور اللہ کے عمر چلانے والے فرشتے جو ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بناتے ہیں جو پانی برساتے ہیں جو موت دیتے ہیں جو حیات بانٹتے ہیں روح ڈالتے ہیں شکم کے اندر جو بادلوں کو حرکت دیتے ہیں جو فصلوں کو تیار کرواتے ہیں جو ہواوں کو چلواتے ہیں جو اس پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں ان کی وجہ وہ بارش برساتے ہیں وہ بارش برساتے ہیں تو فوراں ہم مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہے تو فرشتے اگر بارش برسائیں تو ہم مان لیتے ہیں اور جو فرشتوں کا استاد ہو علی میرے مولا علی فرمارے ہیں والملائکتو خدامنا تم ملائکہ کو اس کائنات کے چلانے کا اس کائنات کا نظام چلانے کا اختیار مانتے ہو والملائکتو خدامنا اور فرشتے ہم اہلِ بیت کے نوکر ہیں خدامنا ہمارے خادم ہیں جو خسین کا جھولا جھولائے جو سیدہ کی چکی چلائے وہ اس دروازے کے خادم ہیں تو نہیں ہیں تو کیا ہیں روشن ہے بات